نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آمیں ڈالی ہے سلام تکیر سلام تکیر سلام تکیر سلام احمدیات سلام احمدیات نظرین ہم اس بات کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں ان مولی صاحب کے جھوٹوں کو چھوڑیں اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں سے وہ جو اکثر باتیں تو ایسی ہیں جو کہ موضوع سے تعلق نہیں رکھتی اور باقی باتیں جو ہیں جو جو یہ کہہ رہے ہیں جواب بھی دیا اس کے باوجود ان میں سے ان میں سے ہر بات کا میں نے الحمدللہ اس کو جواب دیا اس مولی کو اور حتیٰ کہ بات باتیں ایسی جو موضوع سے تعلق بھی نہیں رکھتی تھی لیکن میں نے کوشش کی تو میں کچھ نہ کچھ اس کے مو پہ اس کا جواب مار نوں لیکن بار مولوی تو مولوی ہے نا اس نے کون سا ماننا ہے اچھا جناب دوستو یہ دیکھ لیں شاہ صاحب ابھی تک میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ابھی تک دو ٹوکرفاز میں یہ ہمیں نہیں دکھا سکے کہ مرزا صاحب نے کہاں پہ حقیقی طور پر خدا ہونے کا خدای کا دعویٰ کیا ہے نہیں دکھا سکے یہ نہیں دکھا سکے ہیں جی جھوٹے پڑ گئے ہیں آج یہ ناظرین ایک اور میں نے یہاں پہ ایک حوالہ بیش کیا ہے مرزا صاحب کا جی شاہ جی یہ جناب ایک اور حوالہ آپ سوئے لیں میں نے کیوں اس آیت کا ذکر کیا تھا مرزا صاحب نے اپنے ان الہامات کو لنک کیا ہے قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ اگر آپ کو نے مرزا صاحب کی پوری کتابیں نہیں پڑی تو اس میں ہمارا قصورت نہیں ہے آپ لوگوں کو آدھی آدھی باتیں بتاتے ہیں مرزا صاحب نے خود لنک کیا کہ میرے اس طرح کے الہامات کا کیا مطلب ہے تو ہمیں اس کے علاوہ جانے کی اجازت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی ناظرین تو اس لیے میں نے وہ قرآن پاک کی آیت پیش کی تھی اور اس کے بعد جو میں تفسیر مذری کی وہ میں نے وہ حصہ بیان کیا تھا آپ جناب واپس جاتے ہوئے ناظرین یہ بڑی اچھی طرح ثابت ہو گیا ہے کہ شادی خود بھی اب جتنے حوالے دینے تھے سارے دیچوں کیونکہ ایک حوالے سے بھی دو ٹوک الفاظ میں یہ ثابت نہیں کر سکے اپنے دعوے کو تو الحمدللہ آج کا مناظرہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ نے جیت لیا ہے پہلے کی طرح الحمدللہ اور شادی کے پاس جتنے حوالے ہولے تھے لے کے آئے تھے وہ ظاہر ہے اب تقریباً ختم ہو گئے ہیں شادی اب مان جاؤ اپنی گالے جو آپ نے کہا تھا نا کہ مرزا صاحب پر توڑ رہے تھے آپ کے نزدیک تو جناب آپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے بری طرح نہ کام رہے الحمدللہ جناب سمام دوست احمدیوں کو مبارک ہو الحمدللہ شادی بری طرح آج شکست کھا گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ جی ناظرین تو یہ تقریباً جو تھا اس مناظرے کا خطام تھا شادی نے پھر وہاں پہ وہی جو سیم نا کہتے ہیں کھوٹی بورڈ تھے لے جی وہی جانبوت کے وہ باتیں لے آئے کہ جناب ایدہ جواب نہیں آیا اس کا جواب نہیں آیا اس کا جواب نہیں آیا حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان سب باتوں کا ان میں کہاں میں ناصر یہ کہ جواب دے چکا ہوں بلکہ کئی باتیں ایسی ہیں جس کا ہمارے حال کے موضوع سے تعلق ہے ہی نہیں یہ شادی نے جانبوت کے دغاوازی کر رہے ہیں جناب شاہ جی شاہ جی شاہ جی دعویٰ کرن تو پہلے سوچتے لے آئے کرو آئندہ سے آپ نے جتنی پوستے ہیں جس میں آپ نے فیس بک پہ ادھر ادھر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ شرم کرنا اور واپس جا کے وہ ساری پوستے جو ہیں آپ بھی نوری صاحب یہ جو ہیں مجاہدین ختم نبوت ان پوستوں کو پھاڑو اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو تم لوگ مرزہ صاحب کی جو عبارات ہیں ان کو توٹے مرورتے ہو جاؤ مبشر شاہ صاحب اب میں کیا کہوں آپ کو اللہ تعالیٰ کے الحمدللہ مرزہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی نحیم من ارادہ احانتہ کا آپ لوگ مرزہ صاحب کی احانت کا ارادہ کرتے ہیں تو دیکھو اب کیا ابھی تو یہ آغاز ہے شاہ جی آگے آگے دیکھیں کی ہوتا ہے کیا ہے جی اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو بیزت کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آج کا جو دعویٰ تھا اس کو آپ ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہے الحمدللہ جناب تمام احمدی دوستوں کو مبارک ہو تمام احمدی دوستوں کو مبارک ہو اور کاشر صاحب میری طرف سے اب دیکھ لیں اب آپ جیسے بھی آپ نے آگے کرنا ہے میری طرف سے میں نے ان کے جو دعویٰ تھا یہ ناکام ہو چکے ہیں الحمدللہ جنابتے دیکھیں اب یہ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر یایہ صاحب یہ سوالات آپ کے اوپر قائم ہیں ابھی تک آپ نے کوئی جواب نے دیا استعارہ کی طریف اور شرائط آپ نے بیاننے کی بلکل لادری کا آپ نے جواب بلکل نہیں دیا ماں نانی کا آپ نے جواب نہیں دیا زندہ کرنے اور مارنے کا آپ نے جواب نہیں دیا انتا منی وانا من کا اس کا جواب نہیں دیا کن فایا کون کا جواب نہیں دیا این اللہ کا جواب آپ نے نہیں دیا دو دیسوں کے سکین آپ نے بلکل پیشنی کیے ان تمام سوالات کے جوابات دیں یہ ابھی تک آپ نے کوئی ایک سوال کا جواب نہیں دیا ایک عرصے سے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اور پورے مناظرے کے اندر ان چیزوں کو بار بار رپیٹ کر رہا ہوں آپ نے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا سن لیا ناظرین کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا یعنی بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے بے ٹکے بے ڈنگے قسم کے حوالے اور سکین آپ پیش کرتے جا رہے ہیں سوال گندم جواب چنہ کے تاہت جناب سوال مشرق کا ہوتا ہے جواب آپ گندم دے دیتے ہیں اور مغرب کی بات کر دیتے ہیں ایسا نہ کریں ڈکٹر صاحب آپ موضوع پر رہے اور ان کے تفصیلی سے تدریجین اس کے جوابات دے وار شاہ جی با کیا بات ہے چھوٹ بولنے والا بندہ تو ایسا آپ رہے ہیں اس لیے میں ایسے تنی میں نے آپ کو خطاب دیا چیف پروڈیا کوئی وجہ شاہ جی کی وجہ ہے میں بھی جناب پر گلیہ کرتا ہوں ماشاءاللہ یہ بھی جو اشاہ صاحب نے جبارہ بعد میں آخر پر کر دوں ان میں سے اکثر چیزوں کا آج کے مناظر اکسان کوئی تعلق نہیں تھا یہ جو دو حدیثوں کا سکین مانگ رہے ہیں میں ان کو انشاءاللہ جو جب میں ویڈیو بناؤں گا تو اس میں میں اپلوڈ کر دوں گا تو وہاں سے دیکھ لیں جزاکاللہ جی جناب تو ایک بات کی صرف وہ سکین کی تو میں نے کہا کہ میں جناب پر اس میں ڈال دوں گا جی جی ناظرین آپ دیکھ لیں یہ جو شاہ جو نے جاتے جاتے نا ڈوبتے کو تنکے کا سارا یہ جو اسطارہ کی تاریخ پر شرائط انہوں نے لکھی ہیں اس کا آج کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میں اس کا جواب دے چکا ہوں لازری کا میں جواب دے چکا ہوں اگرچہ اس کا آج کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں تھا میں نے کہا تھا جس شاہ پر بیٹھے تھے اسی کو اپنے کاٹ دیا ہیں جی اگلی والی بھی جو تھا اس کا میں جواب دے چکا ہوں عربی کی بھارت کا زندہ کرنا اور مارنا کے میں جواب دے چکا ہوں لوگ جب ویڈیو بنے گی خود ہی سننیں گے شاہ جی انتہ منی ونا منکہ کبھی میں جواب دے چکا ہوں کون فا یکون کا جواب دے چکا ہوں این اللہ کا جواب دے چکا ہوں دو جو حدیث ہیں ان کے میں نے آپ کو کہا ہے جو اصل سکین الحمدللہ جب میں ویڈیو بنوں گا تو میں آپ کو اس ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا آپ کہیں گے تو آپ کے پرائیوٹ میں بھی بھی دوں گا لیکن میرا خیال تھا کہ عالم ہے آپ کو ان دو حدیث کا پتا ہوگا لیکن شاید اب عالم نہیں ہے تو یہ سارے سوالات کے جوابات مکمل ہوئے اور جناب شاہ جی بری طرح ایک دفعہ پھر اللہ کے فضل سے شکست کھا چکے ہیں ناظرین الحمدللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ناظرین یہاں پہ ایک لطیفہ بھی ہوا لطیفہ کہیں اس کو جو بھی کہیں ان جھوٹے جو خبر بوت کے جو ہیں مجاہدین یہ مسرور صاحب یہاں پہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب is finished اور یہ question mark اس پہ رہیتا ہے ڈاکٹر صاحب is it finished یہاں پہ یہاں لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کیا مناظرہ ختم ہو گیا ہے اس مناظرہ کے اگلے دن یہ ان مجاہدین نے صرف یہ حصہ لے کے ڈاکٹر صاحب is finished ڈاکٹر صاحب is finished یہ کہا کہ جناب دیکھو مسرور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ختم ہو گئے تھے مناظرہ میں اللہ حوالہ بڑا قوت جھوٹے جھوٹے لوگ ان لوگوں کے یار جھوٹے ان لوگوں کے یار جھوٹے اور ان لوگوں کے جنہوں نے اکلے دن کہا ان کے یہ سردار جھوٹے پوسٹنگ ہم ڈلیٹ کریں آپ کسی سوال کا جواب نہ دیجئے گا اور پوری بات آج کا ہمارا جو مناظرہ تھا مرزے کا یعنی نے جو آپ نے آپ کو خدا بنے دیکھا خود سوری اللہ بنے دیکھا خواب کے اندر وہ پھر کہہ رہا ہے میں یقین کر لیا کہ میں وہ ہی ہوں اس کا جواب آپ نے دی یعنی اور پھر مرزا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو خواب کے اندر میں نے دیکھا تھا لادری میں جانتے نہیں اس کو اور بعد میں اس کو کیسے یاد آگیا اس کا جواب دیجئے آپ نے یہ آج کی پوری گفتگو اس لادری کے اوپر ہے جناب سننے لادری سننے ہم سارے سمجھ رہے تھے کہ آج کی پوری گفتگو اس بات کی اوپر ہے کہ کیا مرزا صاحب نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اور یہ اب جناب وہ ساری رات ہیر رانجیتہ قصصہ سننے تو صبح جناب مولوی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ہیر کوری سی کے منڈا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو کفتگو یہ لادری کے اوپر تھی واہ جی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولوی صاحب جھوٹ جو ہے نا وہ آپ پہ ختم ہے لادری کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ ساری فیصلے ہو جاتے ہیں آپ نے جتنے بھی سکین پیش کی ہیں یہ لادری کے اوپر معلق ہیں جناب اس کا جواب تو دیکھا مزکم مرزا تو کہتا ہے مجھے یاد ہی کچھ نہیں تھا اس کو پہلے اس کو نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ اس مناظرے کا موضوع ہی نہیں تھا کہ دیکھیں کشف کے اندر مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جب آپ کی حالت کشف میں طرف ہو گئی تو وہ ایک ایسی حالت تھی کہ ان کو نہیں بتا کہ وہ کیسی حالت تھی اور یہ ایک عام بات ہے کشف میں جل جو لوگ نیک لوگ جو کشف لیکھتے ہیں وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ وہ یہ اس طرح کی بات وہ میں لکھتے ہیں کہ ایک ایسی ایک ہماری حالت بدلی اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہہ کس طرح کی حالت تھی یعنی کیسا کیسا زبردست نظارہ تھا اور وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اپنے کنٹرول سے باہر نکلی بھی بات یہ اس کا مدلہ ہوتا ہے لیکن یہ جناب ان دو نمبر کے مولوی صاحب نے اس کو جان بھوز کے توڑنے اور موڑنے کی کوشش کی دماغ سے ایک شخص کہتا ہے مجھے کچھ یاد نہیں اس کے بعد وہ اس کو یاد آجاتا ہے یہ مولوی یہ مولوی اس کا ترجمہ بلکل غلط کر رہا ہے بلکل غلط ترجمہ کر رہا ہے یہ جھوٹ بور رہا ہے بتائیں یہ یہ دو متزاد چیزیں دو متزاد کام ہیں کہ نہیں بتائیں مجھے اب مرزا قادیانی نے یہ جو دو صفحے ہیں یہ پانچ سو چونٹھ اور بین سٹھ اس کو اس نے کہتا ہے یہ الہام ہے اور یہ میرا کشف اور پتہ نہیں کیا کیا ہے تو اب وہ اس کشف کے بارے میں کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں یاد ہی نہیں اور بعد میں وہ کتاب کے اوپر لکھ بھی دیتا ہے جناب اس کو چھاپ بھی دیتا ہے اینکمالتی اسلام کے اندر تو اس کو کیسے یاد آگیا یار بتائیں نا اور اس کی پھر تشریحات نہیں میری مراد یہ تھی فلان کتاب میں اس نے لکھ دیا نہیں میری مراد یہ تھی میری مراد یہ تھی میری مراد یہ تھی یہ دعویٰ کہ مرزا صاحب نے این اللہ انہیں کا دعویٰ کیا اور خدای کا دعویٰ کیا تمہارے اس فکرے سے جب تم نے کہا کہ مرزا صاحب نے مختلف کتابوں میں یہ لکھا کہ میری مراد یہ تھی میری مراد یہ تھی تو تمہارا یہ دعویٰ تو اپنی موت آپ ہی مر گیا اور جھوٹے مولویٰ کہ مرزا صاحب نے گویا خدای کا دعویٰ کیا تھا تمہارا یہ فکرہ ناظرین دوبارہ سننے یہ فکرہ اس مولوی کے لیے موت ہے یہ ناظرین آپ جیزرہ غور سے سنیں اور یہ فکریں مولوی کے اس سارے دعوے کو چھوٹا ثابت کر رہے ہیں کیونکہ جب یہ خود مان گیا کہ مرزا صاحب نے اس کشف کی مختلف جگہ پہ وضاحت کر دی ہے تو پھر یہ کون ہوتا ہے کہ اس کشف کے پلبوتے پر مرزا صاحب کیوپر یہ چھوٹا اجزام لگائے کہ آپ نے خدای کا دعویٰ دیا تھا لانت اللہ یا دل کاظبین بتائیں نا اور اس کی پھر تشریحات نہیں میری مراد یہ تھی فلان کتاب میں اس نے لکھ دیا نہیں میری مراد یہ تھی میری مراد یہ تھی میری مراد یہ تھی وہ پچاس جگہ یہ لکھتا ہے میری مراد یہ تھی میری مراد یہ تھی اب یہ اس کی مراد سمجھ میں آئے گی جب بھائی وہ کہتے ہیں لا عدری میں جانتا ہی کچھ نہیں تھا بتائیں نا اس لا عدری کا تو کوئی جناب جواب تو دے دے بھائی اس ایک سوال کا جواب دے دے بات ختم ہو جاتی ہے ناظرین تو یہ مولوی صاحب دیکھیں ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہیں پہ پھر یہ جھوٹ کے پاؤنی ہوتے ہیں خود ہی اپنے آپ کو فساتے جا رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ تقریباً کی آخری آخری آوڈیوز میں سے یہ آوڈیو ہے سنتے ہیں آپ کیا جھک مار رہے ہیں تو ابھی کیا ہے اصل سکین تو ان دو حدیثوں کا تعلق مناظرے کے ساتھ ہے بتائے جی ناظرین آپ دیکھیں انہوں نے خود مجھے کہا تھا کہ جناب آپ نے یہ تو تاتیر الانعام کیا کیوں ہو اللہ دے رہے ہو یہ کوئی حدیثیں ہیں تو پھر میں نے ان کے کہنے پہ حدیثیں پیش کی تھی اس جھوٹے مولوی کے کہنے پہ میں نے حدیثیں پیش کی تھی ان دو حدیثوں کا تعلق مناظرے کے ساتھ ہے جو آپ نے سکین دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں دکھائیں گے یہاں پیش کرتے ہیں شرم آتی ہے آپ کو مناہرہ تو ابھی یہ ہو رہا ہے وہ ویڈیو میں جو آپ کون دے گا اسی اسی اسکین میں جو ہے نا آپ کو میں چھتر لگاؤں گا آپ سامنے تو لائے ان کو پیش کریں یہاں آپ کو ابھی جوٹھا ثابت کروں گا آپ اسکین پیش کریں آپ ویڈیو میں دکھائیں گے لوگوں کو واہ بھائی واہ ڈکٹر صاحب کبال ہو گئی ہے اس طریقے سے مناظرے کرتے ہیں آپ لوگ لوگوں کو جناب ویڈیو بنابنا جو اس کے اندر جناب بے وکوب بناتے ہیں آپ شاہ جی خسیانی بلی خمبہ نوچے میں نے سارے کے سارے جناب یہ سکوہ جواب دے چکا ہوں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں میری جان جب ویڈیو بنیں گی لوگ خود ہی دیکھ لیں گے اور آپ دیکھیں آپ نے پھر ڈنڈی مار دی مرزا صاحب نے پہلے یہ لکھا کہ میں ایک کشف تھا یہ ایک کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں خود خدا ہوں ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں تو آپ اس بات کو ڈنڈی تو نہیں مار سکتے بارہ میں نے جواب جو دینے تھے وہ دے دیئے ناظرین انشاءاللہ دیکھیں گے کہ شاہد جی کس بری طرح کس بری طرح آپ کو شکست ہوئی الحمدللہ ناظرین یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ان کے دو نمبر کے جو تھے ان کے سس کرنے والے ہیں بلان ربی نوری یہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا جو ناظر ہے یہ پٹ چکا ہے تو جاربوت کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی جاری ہے کمنٹ مت کریں جناب رکٹر صاحب یہ اور پھر یہ دارا رہا ہے ان باتوں کی انہوں نے جناب ابھی تک نہیں کی علیکہ اس کو بھی پتا ہے کہ ان باتوں کا میں بار بار جواب دے چکا ہوں جی شاہدی یہ جو حدیث کے بارے میں آپ پھر ڈنڈی مار رہے ہیں نا بات یہاں وہ میں نے اس لیے یہاں پہ بات کی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ اندیس گویا خواب کو این لینا چاہیے خواب جو ہے اس کو حقیقتاً لینا چاہیے لونکہ آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ اب میں کیا لفظ استعمال کروں لوگ خود ہی سمجھیں گے جو بندہ خواب کو حقیقت سمجھتے ہیں وہ کوئی نومل دماغ کا بندہ تو نہیں ہو سکتا تو میں نے اس زمرے میں یہ بات کی تھی اور یہ کافی مشہور حدیث ہیں تو اگر اگر نہ بھی کوئی بات نہیں بندہ بات میں بھی دے سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ دیں اور اس کے اپنا مناظرہ تو نہیں جیتی گے نا بری جان مناظرہ تو اب ہار گئی ہے الحمدللہ جی ناظرین مناظرہ تو یہ ہار گئے ہیں تو یہ اب یہ پانے لگا رہے ہیں مختلف قسم کے جی نوری صاحب مناظرہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مبشر شہاہ صاحب اپنے دعویٰ کو جو کہ ان کا دعویٰ تھا کہ انہیں نے ثابت کرنا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے اور مرزا صاحب نے نبوت کے ساتھ خدای کا دعویٰ کیا جیسا کہ آپ نے دیکھا مبشر شہاہ صاحب اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اس لئے اب یہ بناظرہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو آپ اپنے جو دوست ہے بابا ان کو کہیں جو آپ کی آرمی بھی کہ آپ نے آپ کو ریمویو کر دیں اس گروپ سے جزا کرم اللہ تعالیٰ اصلی جزا جی آپ جو اس زمرے میں خسیانی ہنسی ہے کہہ رہے ہیں اس زمرے میں لیا تھا اس زمرے میں لیا تھا تو یہ زمرے سارے آپ کی کھلے ہوئے ہیں جناب اس تیارہ کی جناب بحث آپ نے شروع کی تھی اس کے بعد تریف اس کے کی نہیں اور جناب آپ بھاگنے کی کی آپ نے لا دری کا آپ سے سوال ہوا ہے اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا یہ کشف ہے کشف میں کہہ رہا کشف کے اندر ہی مرزا کہتا لا دری پہ جانتے ہی نہیں ہوں وہ بھال میں اس کو کیسے پتا چل گیا ماں نانی کا آپ سے سوال ہوا ہے کہ آپ نے یہ عبارت آپ نہیں پیش کی تھی میں نے تو نہیں کی تھی جو مناظرہ سنیں گے جو شروع سے سنیں گے ان کو پتا چل جائے گا ربط کے ساتھ پیچھے سے جو عبارتیں چلتی آ رہی ہیں ان کو پتا چل جائے گا آپ کو پتانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جی آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں جو مناظرہ ہمارا شروع سے سن رہے ہوں گے ان کو پتا ہو گیا پہلے کونسی بات ہوئی تھی اس کے بعد کونسی بات ہوئی اس کے بعد کونسا سکین پیش کی سب وہ ترتیب لگی ہوگی ایسی کوئی بات دے اب وہ یہ ماں نانی کی عبارت آپ نے پیش کی تھی میں نے پیش کی تھی بتائیں اس کا آپ سے ہم نے سوال کی اس کا جواب آپ نے دیئے ہی نہیں ہے اور دیگر کتنے سوالات ہیں آپ نے ان کے جوابات دیں گے بتائیں کسی ایک سوال کا جواب دی جائے یہ ناظرین دیکھیں یہ مولی صاحب جو پھر یہ ڈھنڈییں مار رہے ہیں سیم بات کو روپید کیے جارہ سے مولی صاحب میں اس کا جواب دے چکا ہوں میں اس تارہ کی تاریف اور شرائط کا بھی میں بتا چکا ہوں کہ کیا تھا اگرچہ اس کا اس مناظر کوئی تعلق نہیں ہے لا دریقہ اس مناظرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی جو آگے میں جو ہے مان علی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس سے زندہ کرنا اور مارنا کا میں جواب دے چکا ہوں اور باقی اوپر والی باتوں کا بھی میں کافیت تک جواب دے چکا ہوں این اللہ کا جواب دے چکا ہوں اور دو حدیث کے بارے میں میں یہ کہا ہے کہ میں آپ کو ان کی اصل سکین پہ جواب دوں گا یہ کوئی تنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کریں جناب اس کے برائے مناظرہ ختم نہیں ہو سکتا تو جناب سارے سوالات کے میں جواب دے چکا ہوں مبشہ شاہ صاحب آپ دیکھیں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں الحمدللہ تو مناظرہ ختم ہوتا ہے اب اپنے جو مناظر ہیں ان کو کہیں کہ آوڈیو پھینکنا یہاں پہ بند کر دیں جی جناب ڈیکٹر یعیہ صاحب جی ناظرین تو یہ مناظرہ ختم ہوا اور یہ ان کے جو نائب مناظر کے انہوں نے یہ دیکھیں وہ اسی طرح مناظر کی طرح نائب مناظر بھی ظاہر ہے ڈنڈگی مارے گا نا جی جناب ڈیکٹر یعیہ صاحب ہم نے اوپر سے لے کے سارا مناظرہ دیکھ رہا ہے تقریبا ہم نے تمام پوسٹس کو ریڈ بھی کیا ہے اور لائی بروڈکاسٹنگ میں چلاتا رہا ہوں اس سارے مناظرے کی اب تک مصوب کی طرف سے جو ہمارے مطالبات ہیں جو حوالہ جاتے پیش کیے گئے ہیں لا عدلی کا جواب اور مہنی زندہ کرنے اور مارنے کے سکین کے ساتھ جو اتراز پیش کیا گیا تو اس کا مہنی اس کا مہنی ایکون فائیکون کا جواب این لا کا جواب دو حدیثیوں کا سکین یہ ہمارے مطالبات ابھی تک پورے نے کیا گیا اور نہ ہی ان کا کوئی جواب دیا گیا تو مناظرہ کس طریقے سے ختم ہے اگر آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی جناب یہ دیکھیں یہ جو مولنی صاحب کر رہے ہیں یہ باتیں اس میں سے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں بلکل نہیں بیان کر رہے ہیں کہ انہی کے مناظر میں بیان کرنا تھا کہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت مرزا صاحب نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اس بات کو بلکل انہوں نے بیان ہی نہیں کیا نوٹ کیا آپ نے اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا مناظر اپنے دعویٰ کو ثابت نہیں کر سکا یہ وہ ایسی جو گھڑکے لے آئے تھے سوال کے اس کا جواب نہیں دیا اس کا جواب نہیں دیا ان کے میں بے شمار دفاعی اس بات کا میں جواب دے چکا ہوں اس لیے میں اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کروں گا آپ دے دیکھیں دوستوں نے مبارک باتیں دینے شروع کی نوری صاحب میں نے بڑی سمپل اردو میں آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ میں نے ان میں سے اکثر جو تھی یعنی سارہ کی تعریف اور شرائط جو تھی اس کا آج کے مناظر سے کیا تعلق ہے آج کے مناظر یہ تھا کہ آپ کا جو مناظر تھا اس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ مرزا صاحب نے نوز بلہ فدائی کا دعویٰ کیا تھا لادری کا جواب کا جو ہے لادری کا آج کے مناظر سے کیا تعلق ہے دیکھ لیں گے آپ پریشان نہ ہوں لوگوں کو وہ خود ہی اندازہ ہو جائے گا اس سے اگلی والی بھی جو ہے امان علی اس کا کیا تعلق ہے آج کے آج کے اس کے ساتھ زندہ کرنا اور مارنا اور اس کے باوجود ابن امان علی کا جواب دے جکا ہوں میں زندہ کرنا اور مارنا کا جواب دے جکا ہوں انتہ منی وانا منکہ کا جواب دے جکا ہوں کن فا یکون کا جواب دے جکا ہوں این اللہ کا جواب دے جکا ہوں دونوں حدیث کے میں ہے اس کین میں نے کہا ہے کہ میں آپ کو دے دوں گا تو جناب آپ کچھ شرم کریں بس کریں اپنے مناظر کی ضرور اور دلگت بنانی ہے آپ نے ہے جی اللہ حافظ جی جناب ضرور دلگت بنانی ہے ان مناظر کی واہ جی واہ جی واہ جی واہ اس طرح سے مناظر کرتے ہیں یا یا صاحب یک طرفہ فیضلہ جو ارڈیو پہ ارڈیو وہ جو حصول بنایا تھا آپ نے وہ تو اس کے پرخجیں اٹھ گئے ہیں جناب اب ربی جناب ارڈیو پہ ارڈیو ابھی تو بلازرہ جاری ہے یار اچھا جی ڈکٹر یا یا صاحب یہاں مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں پچھلے سوالوں کا جواب تو آپ نے دیا نہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ کشف ہے یہ کشف ہے تو مرزا غلام کا دیانی تو کہتا ہے کہ رائیتونی فی المنامی آین اللہ وہ تو خواب کے اندر دیکھ کے کہتے ہیں اور خواب اور کشف کیا ایک ہی چیز ہوتی ہے یہ بھی مجھے بتائیے گا خواب اور کشف ایک ہی چیز ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ تعبیر جو ہوتی ہے وہ کشف کی ہوتی ہے یا خواب کی ہوتی ہے اس سوال کو آپ نے مجھے جواب دیں لے جناب مولوی صاحب جانا اب بال کی خال کھینچنا شروع ہوگی ہے بال کی خال کھینچنا شروع ہوگی ہے مولوی صاحب انہوں نے کہا جاتے جاتے چلو کوئی تے پوائنٹ بنانے کی کوشش کرو ہے جی کوئی تے پوائنٹ بنانے کی کوشش کرو حجر شاہ جی مناظرہ اگرچہ ختم ہو چکے لیکن اب اس بات کا جواب بھی لیتے جائیں تاکہ آپ کی یہ حضرت بھی جو ہے وہ پوری پوری کر دوں بعد یہ ہے کہ خواب ہے یا کشف ہے یا جو بھی ہے آپ نے ابھی خواب کا لفظ بولا نا ٹھیک ہے اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے آپ نے خود ابھی خواب کا لفظ بولا ہے اپنی اسی آوڈیو میں تو خواب کی تو تعبیر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹوپک نہیں ہے کہ کشف اور خواب خواب میں فرق ہے یا ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے تو اس لیے پھر کوٹ پہ گی تھی نہ تانوں الحمدللہ الحمدللہ جناب آپ نے اوپر بار بار بولا کہ یہ کشف تھا یہ کشف تھا اور کشف تھا اور آپ نے سکین بھی پیش کی یہ ہے وہ سکین میں ابھی لگاتا ہوں کہ لو مرزا قادیانی نے کہا تھا یہ کشف ہے یہ کشف ہے اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ خواب ہے یہ خواب ہے مجھے بتائیں کہ کیا کشف کی بھی تعبیر ہوتی ہے سوال کا جواب دیں یہ جناب یہ مولوی صاحب کو جب اندازہ ہوئے نا کہ یہ تو جناب کوٹ پہ یہ بڑی ہے جی تو اب یہ آخر پہ جاتی ہوتی ذرا پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں دیکھیں یا ڈیو سنیں آپ نے واضح کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے کشف میں دیکھا ایک کشف میں دیکھا مجھے بتائیں کشف کی تعبیر ہوتی ہے جناب یہ سننے پر جواب ہے جی شاہ جی اگر آپ اتنے جاہل ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کشف کی تعبیر ہوتی ہے تو اگر کوئی کشف حقیقت پر معمول نہ ہو سکے تو اس کی ظاہر ہے تعبیر ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اتنے جاہل ہیں تو پھر آپ اپنا جو مولوپن چھوڑ دیں اور جا کے ای بی سی البے پہ بغدادی قائدہ پڑھنا سیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اسی بالکرمی پتا تو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ وہ کشف خاص طور پر وہ کشف جو کہ حقیقت کی اوپر مبنی نہ ہو سکے ویسے تو توان کشف کی ہوتی ہے تعبیر بھی کرنی پڑتی ہے لیکن وہ کشف جو کہ حقیقت پر مبنی ہو ہی نہ سکتا ہو تو اس کی تعبیر ہی ہوتی ہے شاہ جی تو اگر آپ اتنے جاہل ہیں تو اللہ حافظ آر گئے ہیں آج شاہ جی شرم کرو نا جی شاہ جی نے جاتے جاتے ایک اور جوتہ کھایا جاتے جاتے ایک اور جوتہ کھایا انہوں نے الحمدللہ خات ساتھ سے اس سے پہلے کہ میں اس بات کا جواب دیتا یہ ہمارے جو نائب مناظر تھے ہمارے یہ ان کی آوڈیو سن لیں جیسا کہ تمام دوستوں نے دیکھ لیا ہے کہ آج ہم نے پھر ایک نظارہ دیکھا ہے وَقُلْ جَعَ الْحَاقْ وَضَحَقَ الْبَاطَلْ کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اس جو نظارہ ہے اس کے جو مبارک بات خاص طور پہ ہیں وہ ڈاکٹر یحیہ صاحب ہیں انہوں نے یہ جو بہتر جہنمی فرقوں کے نمائندے ہیں مباشر شاہ صاحب اور تمام دوسرے جو ہیں ان کو بہت اچھی طرح جو ہے ان کو بتایا ہے کہ یہ لوگ ہم پہ جماعت پہ جو ہے یعظم مسیم علیہ السلام پہ چھوٹ کذب بیانی اور دجل سے کام لیتے ہوئے یعظم مسیم علیہ السلام پہ جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام دوستوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح مباشر شاہ اپنے دعوے سے کس طرح بری طرح یہ ناکام ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مناظرہ بہت اچھے طرح اختتام پذیر ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس بات اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مباشر شاہ صاحب کو اب جو ہے اس روم سے ریموو کیا جا رہا ہے اسلام علیکم اللہ تعالیٰ جی ناظرین تو اس کے ساتھ ہی ہم نے مباشر شاہ صاحب کو ریموو کیا کیونکہ مناظرہ ختم ہو چکا تھا لیکن جاتے جاتے ایک اور مباشر شاہ صاحب کے موو پہ الحمدللہ آپ بھی سننے ہیں جی شاہ جی اگر آپ اتنے جاہل ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کشف کی تعبیر ہوتی ہے تو اگر کوئی کشف حقیقت پر معمول نہ ہو سکے تو اس کی ظاہر ہے تعبیر ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اتنے جاہل ہیں تو پھر آپ اپنا جو مولو پن چھوڑ دیں اور جا کے ای بی سی الہ بے پہ بغدادی قائدہ پڑھنا سیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اسی بالکرمی پتا ہے تو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ وہ کشف خاص طور پر وہ کشف جو کہ حقیقت کی اوپر مبنی نہ ہو سکے ویسے تو تمام کشف کی ہوتی ہے تعبیر بھی کرنی پڑتی ہے لیکن وہ کشف جو کہ حقیقت پر مبنی ہو ہی نہ سکتا ہو تو اس کی تعبیر ہی ہوتی ہے شاہ جی تو اگر آپ اتنے جاہل ہیں تو اللہ حافظ ہار گئے ہیں آج پھر شاہ جی شرم کرو جی ناظرین تو اس کے ساتھ ہی یہ مناظرہ اختتام قدیر ہوا میں امید ہے کہ آپ کو اپنے اس مناظرہ سے کفی علمی معلومات آپ نے حاصل کی ہوں گی ہمارا جو اصل مقصد تھا وہ جہاں پر آپ تک علمی معلومات جو تھی وہ پہچانا تھا وہاں پہ یہ مقصد بھی تھا کہ یہ معلومی حضرات کس طرح سے حضرت مسیح محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحضرات کو تور مڑور کر جھوٹ ان میں داخل کر کے لوگوں کو گمرا کرتے ہیں اور ان کو ایک ذرہ بھی شرم نہیں آتی ایک ذرہ شرم نہیں آتی ان کو اور کس طرح سے ڈٹ جاتے ہیں اس بات پہ کہ ہاں واقعی جو انہوں نے جھوٹ بولے ہیں وہ صحیح جھوٹ بولے ہیں اللہ تعالیٰ ان شیطان سے اس مولویوں سے تمام لوگوں کو محفوظ رکھے آمین سم آمین